السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خیری و تحفید کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی دب جنتی زور کا پارٹ نمبر 132 پڑھیں گے اس مسئلے سے ہمیں پڑھنا ہے چونکہ پارٹ نمبر 131 میں نمازِ یوکیلی جی استخارہ کے بارے میں پڑھا اس کا طریقہ اور اس کی دعا بھائیے اس کے متعلق ایک مسئلہ بتا رہے پھر یہ جو نیا موضوع ہے وہ شروع ہوگا دیکھیں بہتر یہ ہے کہ کم سے کم سات مرتبہ استخارہ کریں اور پھر دیکھیں جس بات پر دل جمع اسی میں بلائی ہے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ استخارہ کرنے میں اگر خواب کے اندر سپیدی یا سبزی سبز یعنی گرین اور سپیدی وائیڈ دیکھیں تو اچھا ہے اور اگر سیاہی یا سرکھی سیاہی مانے بلیک سرکھی مانے لال دیکھیں تو برا ہے استخارہ کا طریقہ پارٹ نمبر 131 میں بیان کیا گیا اسے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اب آگے تراویہ کا بیان دیکھیں مسئلہ مرد و عورت سب کے لیے تراویہ سنت موقع دا ہیں اس کا چھوڑنا جائز نہیں عورتیں گھروں میں اکیلے اکیلے تراویہ پڑھیں مسجدوں میں نہ جائیں تراویہ بیس رکعتیں دس سلام سے پڑھی جائیں دو دو کر کے یعنی ہر دو رکعت پر سلام فیرے اور ہر چار رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مصطبع ہے جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھی ہیں اور اختیار ہے کہ اتنی دیر چاہے کہ اتنی دیر اگر چاہے تو چپ کا بیٹھا رہے یعنی خاموشی بیٹھے رہے چپ چپ بیٹھا رہے چاہے قلمہ یا دور الشریف پڑھتا رہے یا کوئی اور بھی دعا پڑھتا رہے عام طور سے یہ دعا پڑھی جاتی ہے آپ کو بھی معلوم ہوں گے سبحانہ ذی الملکی والملکوت سبحانہ ذی العزتی والعظمتی والحیبتی والقدرتی والکبریائی والجبر السبحان الملک الحی اللذی لا ینام ولا یمد صبحن قدس ربنا ورب الملائکتی والروح اور آگے بھی ہے اللہمہ جنہ منینا یا مجیر یا مجیر یا مجیر دیکھیں آگے مردوں کے لئے تراوی جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے یعنی اگر مسجد میں تراوی کی جماعت نہ ہوئی تو محلے کے سب لوگ گناہگار ہوں گے اور اگر کچھ لوگوں نے مسجد میں جماعت سے تراوی پڑھ لی تو سب لوگ بریود ذمہ ہو گئے یعنی چھٹ گئے اسی طرح آگے مسئلہ پورے مہینے کی تراوی میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت موقع دائے اور دو بار ختم کرنا ابزل اور تین بار ختم کرنا اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے بشرت یہ کہ مقتدیوں کو یعنی ضرور یہ ہے کہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو مگر ایک بار ختم کرنے میں مقتدیوں کی تکلیف کا لحاظ نہیں کیا جائے گا ایک بار تو ختم کرنا ہی ہے نا ضرور یہ جس نے عیشہ کی فرض نماز نہیں پڑھی وہ نہ تراوی پڑھ سکتا ہے نہ وطر جب تک فرض نہ ادا کرے فرض ضرور یہ جس نے عیشہ کی فرض نماز تنہا پڑھی تراوی جماعت سے تو وہ وطر کو تنہا پڑھیں یعنی عیشہ کی چار رکعت نہیں پڑھ پایا تراوی جماعت سے پڑھ جو وطر ہے وہ بھی الگ سے پڑھیں وطر کو جماعت سے وہی پڑھے گا جس نے عیشہ کے فرض کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہو آگے جس کی تراوی کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں اور امام وطر پڑھانے کے لئے کھڑا ہو جائے تو امام کے ساتھ وطر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں پھر اس کے بعد تراوی کی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کرے بشرت یہ کہ عیشہ کے فرض جماعت سے پڑھ چکا ہو اور اگر چھوٹی ہوئی تراوی کی رکعتوں کو ادا کر کے وطر تنہا پڑھے تو یہ بھی جائز ہے مگر پہلی صورت افضل ہے یعنی وطر جماعت سے پڑھ لیں ٹھیک ہے پھر جو رکعت چھوٹیا ہو پڑھے اگر کسی وجہ سے تراوی میں ختم قرآن نہ ہو سکے تو صورتوں سے تراوی پڑھے اور اس کے لئے بعضوں نے یہ طریقہ رکھائے کہ علام طرح سے آخر تک دو بار پڑھنے میں بیس رکعتیں ہو جائے گی جس کو ہم صورت تراوی کہتے ہیں علام طرح کی تراوی اسے طرح آگے بتا رہے ہیں بلا کسی عزر کے بیٹھ کر تراوی پڑھنا مقروح ہے بلکہ بعض فخہ کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں دررے مختار جلد ایک صفحہ چار سو پچتر یہ خوالہ دیا ہے نا ہاں اگر بیمار یا بہت زیادہ بڑا اور کمزور ہو تو بیٹھ کر تراوی پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں کیونکہ یہ بیٹھنا عزر کی وجہ سے نہیں یعنی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے اسی طرح آگے بتا رہا ہے نابالک کسی نماز میں امام نہیں بن سکتا اسی طرح نابالک کے پیچھے بالکوں کی تراوی نہیں ہوگی بہت سارے نابالک بچے ہوتا ہے نا پندرہ سے پہلے ہی بالک ہو جاتے ہیں پندرہ سے پہلے حافظ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تب ان کے پیچھے وہ تراوی نہیں ہوگی مختار بنائے نہیں اسی خول کو پسند کیا اسی مسئلے کو ٹھیک ہے تو چونکہ نابالک ہو تو مقتدی بھی سب نابالک ہونے چاہیے اب بالک پیچھے مقتدی ہے اور امام نابالک ہے تو یہ اقتداء صحیح نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ بالک ہونا ضروری ہے بالک کی اقتداء کے لیے بین شاء اللہ عزو جل پارٹ نمبر 133 میں ہم پڑھیں گے کہ نماز کے قضاء کا بیان قضاء نماز کے بارے میں پڑھیں گے